کھوٹے سکیر یعنی یہ دیکھیں کہ وہ ہندو ہو کر وہ ملک جو ہے اس میں ان کا کوئی مذہب ایسا وہ ہندو ہو کر اتنے زیادہ طاقتور بن گیا ان کا نظریہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اور خود کو بہتر بنانا ہے ہم مسلمان ہو کر اتنے کمزور رہ گئے ہیں ہمیں اپنے ہی وطن سے مغداری کرتے ہیں اور اپنے ہی وطن کو کمزور کر کے اپنے ہی وطن کی جڑے کھوکلی کر کے ہم جو باہر والوں کے پاس اپنا پیسہ سکتے ہیں تو قائد عظم صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ بلکل میں مطلب مجھے دکھ ہے کہ میری جے میں کھوٹے سی کے رہ گئے اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ بنگلہ دیش بہت شاندار کھیلی بنگلہ دیش کو مبارک بات جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کو چیز کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ دی تو فیر کھیل کا حصہ ہوتی رہتی لیکن جتنا گھٹیا بیہیوئر آج انڈین ٹیم نے کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو دو آپ کے سامنے تصاویر میں شو کر رہا ہوں ایک یہ ہے کہ جس میں کھولی کے طرف سے نو بال کا اشارہ دیا گیا تھا امپائر کو اور امپائر نے نو بال دے دی تھی ایسا ہی آج پہ ایک انسٹرینٹ ہوا ہے جب کھولی نے پھر سے امپائر کو نو بال کہا ہے اور امپائر نے پھر سے نو بال دے دی ہے اس پہ بہت زیادہ بیہت شڑ گئی ٹویٹر کے پر اور اس کے علاوہ جو ہے بارش ہو گئی تھی اور بارش کے بعد ابھی تک آؤٹ فیلڈ بہت زیادہ گیلی تھی لیکن انڈیا کو چوکا جتوانہ تھا اس لئے وہ میچ جو ہے وہ وقت سے پہلے شروع کر دیا گیا تو یہ ایک میں بابر آزم جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے امپائر سے اور ایک میں ہے جو یہ شاکیب الحسن ہے وہ اپیل کر رہا ہے امپائر سے اس سے ایک چیز تو ثابت پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیسہ جہی سب کچھ ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کی لٹھی اور اس کی بینس بھی اس کی اوپر فٹ آتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد رزوان کی پہلی پوزیشن چھن گئی ہے اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ سوریا کمار یادیو کے پاس آگئی مسئلہ یہ نہیں کہ رزوان سے چھن گئی ہے جو سوریا کمار یادیو کے پاس آگئی مسئلہ یہ ہے کہ جب رزوان کے پاس پہلی پوزیشن تھی تو پاکستان کا فلیگ تو پر آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں جب پہلی پوزیشن رزوان کے پاس تھی تو پاکستان کا فلیگ اوپر تھا اب جو انڈیا کا فلیگ اوپر ہے اب رزوان پہ اتنی زیادہ تنقید ہوئی بابر آزم پہ اتنی زیادہ تنقید ہوئی کیونکہ انتہائی گھٹی آباد ہے حالانکہ وہ نمبر ون بننا اتنا آسان کام نہیں ہے دنیا میں چار پانچ سو پلیئرز ہیں جن میں سے ایک پلیئر نمبر ون بنتا ہے محمد رزوان نمبر ون تھا اور جس میں وہ پرفارم نگریٹی ویسے رہ جاتی تھی تو اس وجہ سے ان کے پر اتنی تنقید اور دیفنیٹلی آپ جتنے بھی مضبوط کیوں نہ جب آپ کے پاس آپ کے پر نجائز تنقید ہوئی اور آہوری آپ کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب یہ جو تصویر ہے دیکھیں بنگلہ دیش کی فیور میں امپائر فیصلہ نہیں کر رہا پاکستان کی فیور میں امپائر فیصلہ نہیں کر رہا یا کسی بھی قبض ہو بھارت کے حق میں فیصلہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بھارت بی سی سی آئی جو ہے وہ نیر اپاؤٹ سیونٹی پرسٹ جو ہے آئی سی سی کو کما کے دیتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت طاقتور اور بہت زیادہ پیسے والا بورڈ ہے ملک بھی بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے میں اب یہ یوٹیوب پر کام کرتا ہوں ویڈیوز بناتا ہوں فیس بک پر کام کرتا ہوں تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح بھارتی لوگ بھارت کے لڑکے بھارت کی لڑکی ہیں کس طرح جو ہے وہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے درو پیسہ کمار ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا پھر ٹین نیجرز ہیں اور ان کے چینلز جو ہے وہ ملینز میں سبسکرائبرز ہیں ان کے ہمیں علاقہ یہی شروع سے بتایا گیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ بہت غریب ملک ہے وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ وہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ سٹرونگ اکانومی بن چکی ہے اور ہماری بچکسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری جیبیں جیسے قید عظم رحمد اللہ نے فرمایا تھا اللہ پاک ان کے درجات اور ان کی شان اور زیادہ بلاند فرمایا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں واقعتا ہماری جیب میں کھوٹے سکے ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ وہ ہندو ہو کر وہ ملک جو ہے اس میں ان کا کوئی مذہب ایسا ہے وہ ہندو ہو کر اتنی زیادہ طاقتور بن گیا ان کا نظریہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اور خود کو بہتر بنانا ہے ہم مسلمان ہو کر اتنے کمزور رہ گئے ہیں ہم جو ہے ہمیں اپنے ہی وطن سے ہم غداری کرتے ہیں اور اپنے ہی وطن کو کمزور کر کے اپنے ہی وطن کی جڑے کھوکلی کر کے ہم جو باہر والوں کے پاس اپنا پیسہ رکھتے ہیں تو قائد عظم صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ بلکل میں مطلب مجھے دکھ ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے رہ گئے ہیں اور وہ کھوٹے سکے جو ہیں وہ چل کے وہ آج تک وہ کھوٹے سکے ہی ہیں ان کھوٹے سکوں کا پیسہ باہر ہے ان کھوٹے سکوں کی جائداتیں باہر ہیں ان کھوٹے سکوں کا مرنہ جینا باہر ہے سب کچھ ان کا باہر ہے لیکن حکومت کا نہیں ہے ہمارے اوپر آجاتے ہیں ان کھوٹے سکوں کی وجہ سے نہ ہمارا ہماری ایکانومی مضبوط ہوئی نہ ہماری جو ہے وہ مطلب ہماری فیسیلٹیز زیادہ ملی نہ ہماری عیض قوم مضبوط ہو سکی اور ہم اقوام عالم میں دیکھیں جو ایک کرزدار انسان ہوتا ہے یا جو مکروز ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو انسان ویسے دردر پہ جا کے بھیک مانگتا ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی دنیا کے اندر یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری کئی پہ شنوائی ہے نہ ہماری کئی پہ کوئی عزت ہے غربت کے خلاف لڑنا سب سے بڑا جہاد ہے لیکن ہم مزید آپ کا ملک مضبوط ہوگا آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس پیسے کا آپ کو فائدہ ملے گا نہیں تو ایسی ایسی سیچویشنز بھی دیکھیں ہیں لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ تھے اور وہ آٹے کی لائنوں میں لگے پانچ پچ کلویٹر لمبی لائنوں میں لگے جو ملک اس طرح ان کی سیچویشنز بنی تھی وہ کھڑے رہے تھے اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں ہمارے پرائیم منسٹر صاحب پھر چین کے دورے پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے وہ پرسنل قسم کا بک کیا جہاز اور میرے خیال میں سات آٹھ کروڑ روپیہ اس کو دیا جائے گا جو ہماری وزارت خارج دے گی تو یہ تو عللے تللے ہیں جو ہمارے ملک کی جڑوں میں چونک کی طرح چمٹ گئے ہیں بہر کیف میچ دیکھ کے بہت مزہ آیا ہاں پنگرہ دیس جیت جاتا وہ جیتنا ڈیزرو کرتے تھے پہلی ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ آٹ فیلڈ گیلی تھی ان سے میرے شروع کروا دے گئے دیفنیلی بال گیلی ہو کے آ رہی تھی اور بال جو ہے وہ لگ نہیں رہی تھی جس طرح خوشک بال ہوتی ہے جس طرح وہ شارٹ کھیل رہے تھے دوسری ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی کہ وہ ڈک ورٹ فلوئس قانون کے طرح اگر یہ میچ نہ بھی شروع کیا جاتا تو بنگلہ دیش شاگت اور بنگلہ دیش نے ون کر دینا تھا دوسری ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ جو چار آورز کاٹے گئے اس کے میں اب انڈیا کا سکور تھے نائن آورز کے ساتھ سے میرے خیال میں انہوں نے سکور کیے تھے تو جتنے آورز میں جتنے سکور ایک ٹیم نے دیئے اور انڈریٹ کے حساب سے اتنے ہی کٹے جاتے تھے تو یہ ساتھ کے حساب سے سکور کٹے گئے ہنہ کے نو کے حساب سے کٹے جانے تھے چلو انشاءاللہ یہ سمی فینل میں ہار جائیں گے پاکستان ٹیم باہر ہوگی کوئی مسئلہ نہیں یہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے انشاءاللہ کہ اچھا پرفارم کریں گے یہی ورلڈ کپ جو پچھلے اسی سال میں ہوا تھا جس میں پاکستان پاکستان کے پاور پلے کے سارے پانچ کے پانچ میسے جیتے تھے تو یہ ہوتا رہتا ہے حالانکہ پہلا بیچ ہم کلوز ہو کے آر کے زنبابی والا اس میں بلکل بیل نہ کری تو انشاءاللہ تیم بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے ویڈیوز پسند آئے تو ان کو شیئر ضرور کیا کریں اور مزید تجاویز دیا کریں کہ ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ پاکستان کا اور آپ کا حمی ونافر ہو